ملک کی دونوں بڑی جماعتیں ملک کی نگرانی کے ساتھ تمام اراکین کے موبائل فونز کے استعمال پر پابندی لگائی ہے جبکہ اراکین اسمبلی کو مخالف کیب سے آنے والی کال کا گروپ ہیڈ کو بتانے کا پابند کیا گیا ہے دوسری جانب کاف لیگ اور پی ٹی آئی نے بھی اراکین کو مال روڈ کے ہوتیل میں رکھا ہوا ہے اور ان پر بھی کڑی نگرانی کی جاری ہے شہباز صنیف کی وزارتحالہ اس وقت واضح خطرے سے دو چار ہے جو حمزہ شہباز ہیں وزارتحالہ کی دوڑ میں اس وقت مشکل میں دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ کچھ اراکین کے مصطافی ہونے کے ایک ارکان کے ایک رکن کے ناحل ہونے کے بعد ایک رکنے اسمبلی کو کرونا ہو گیا ہے مسلم لیگ نون کی رکن صوبائی اسمبلی عظمہ زہین قادری کا کرونا ٹیسٹ مصبت آیا ہے جس کے باعث انہوں نے خود کو کارنٹین کر لیا ہے اب اس وقت اگر نمبر گیم کی بات کی جائے تو ایک طرف 188 نمبرز ہیں جو ظاہر ہے چودری سعود مجید کے ترکی جانے سے اور پتہ چلنے سے کہ وہ یہاں پر موجود نہیں ہے 187 پر آ گیا ہے دوسری طرف پاکستان مسلم لیگ نون اور اس کے اتحادی جن کے پاس 188 نمبرز تھے اس با زہین قادری کے کارنٹین کرنے کے بعد اب وہ 179 پر آ گئے ہیں اسمبلی کے کل ہونے والے اجلاس کے قوائد و زوابط بھی جاری کیے گئے ہیں جن کے مطابق اسلاس کے دوران پنجاب اسمبلی میں موبائل فون لے جانے پر پابندی ہوگی عراقین اسمبلی اور اسمبلی سٹاف کے مہمان بھی اسمبلی میں داخل نہیں ہو سکیں گے سپیکر باکس اور آفیسر باکس اور مہمانوں کی گیلریز بند ہوں گی جبکہ میڈیا گیلری کھلی رکھی جائے گی پولیس اسمبلی سیکرٹیریٹ کی جانتیواری کے بار انتظامی معاملات کو کنٹرول کرے گی آج مسلمی اقنون اور پی ٹی آئی کے نو منتخب عراقین نے اسمبلی میں حلف اٹھایا ہے حکومت اور آپوزیشن کی جانب سے ایک دوسرے پر عراقین کو خریدنے کے الزامات لگائے جارہے ہیں اور دولوں جانب سے اپنے اپنے نمبرز بھی بڑھا چڑھا کر پیش کیا جارہے ہیں چیرمن تحریک انصاف عمران خان نے ایک ٹویٹ کی اور ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ حکومت لوٹی ہوئی رقم سے پنجاب میں عراقین خریدنے کی کوشش کر رہی ہے جس طرح ستنہ جلائی کو پنجاب میں الیکشن شرانے کی کوشش کو ناکام بنایا بلکل ویسے ہی اپنے منڈیٹ کے تحفظ کے لیے آج شام پاکستان بھر میں احتجاج میں شرکت کی جائے میں آج رات نو بجے احتجاج سے خطاب کروں گا وفاقی وزیر داخلہ نے بھی پریس کانفرنس کیا اور اس پر بڑا دعویٰ کیا انہوں نے کہا کہ جن کا ضمیر زندہ ہے جلائی کو ووٹ نہیں دیں گے اور ہو سکتا ہے کہ کل پچاس کے قریب عراقین پرویزلائی کو ووٹ نہ دیں پاکستان مسلم لیگ نو بلکل اس قسم کی سیاست پر لانت بھیجتی ہے اور کوئی خرید و فروخت کا عمل پاکستان مسلم لیگ نو نے نہ پہلے کیا ہے نہ اب کرے گی ہاں سیاسی طور پر ہم سمجھتے ہیں چودری پرویزلائی پجاب اسمبلی کے قائد منتخب ہونے کی کہ نہ حق رکھتے ہیں نہ صلاحیت رکھتے ہیں اور نہ ہی انہیں منتخب جو ہے وہ ہونا چاہیے معزز میمبران کو اپنا قیمتی ووٹ جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ زہر نہیں کرنا چاہیے راؤنڈ آبورٹ تین سو اکتر میمبران ہیں تین سو اکتر میمبران کے آپ یہ دیکھ لیں پانچ کا انصہ جو ہے کتنا مشکل سمجھ رہے ہیں سیاسی شعور سوچ کی بنیاد کے اوپر میں سمجھتا ہوں پانچ نہیں پچاس لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ سارا جو ہو رہا ہے ادروہی جو ہے وہ یا استعمال کر سکتے ہیں یا کم از کم یہ ہے کہ وہ روک سکتے ہیں اب سٹین کر سکتے ہیں وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کے پریس کانفرنس پر سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے بھی رد عمل دیا ہے وہ کیا کہہ رہے تھے ذرا اس کی ایک بچھلک آپ کے ساتھ پر رکھتا ہے عمران خان کے خلاف اکل کے اندے آرٹیکل سکس لگانے کی باتیں کریں اور رانہ سناؤلہ کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے اس نتیجے پہ پہنچاؤں کہ اس حکومت کی تباہی میں آخری تابود بھی رانہ سناؤلہ لگائے گا وزیر خزانہ مفتا اسماعیل کے ساتھ پریس کانفرنس کے دوران خواجہ آصف نے کہا کہ انہوں نے امران خان انہوں نے کہا تھا کہ پرویز الائی پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو ہیں خود امران خان کہتے تھے اور اب اسی ڈاکو کے ڈاکو کو وزیر علیہ نامزت کر دیا ہے شایمود قریشی نے بھی آج پرویز الائی سے ملقات کی اور کل وزیر علیہ کے انتخاب کی حکمت عملی پر گفتگو کی ملقات کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے شایمود قریشی رسلہ تھا کہ سپریم کورٹ نے الیکشن اور نئے وزیر علیہ کے انتخاب کا شیٹیول جاری کر دیا ہے اور غلقپارے سے اجلاس ملتوی کرانا اب ممکن نہیں ہوگا امید کرتا ہوں کہ کل کا اجلاس اسی انداز میں ہوگا اسی سپیرٹ میں ہوگا جو کہ انڈسٹیننگ سپریم کورٹ کو دی گئی ہے آج بھی جو پوٹیشن وہاں داخل کی گئی تھی اس پر عالی عدلیہ نے واضح موقف اپنایا ہے کہ چیز سیکرٹی پنجاب آئیگی پنجاب کہ یہ ذمہ داری ٹھہرتی ہے کہ وہ انشور کریں کہ امن عامہ ہو یہ بلکل واضح ہوتا جا رہا ہے اب اور اگر کسی کو یہ بات ابھی تک نہیں سمجھ میں آئی ہے تو اس کو سمجھ جانی چاہیے کہ وہ پرانا پاکستان جہاں بند کمروں کے اندر چند لوگ بیٹھ کے پیسے کی بنیاد کے اوپر سازش کی بنیاد کے اوپر حکومتوں کے فیصلے اور اس کے ذریعے پاکستان کی عوام کے مستقبل کے فیصلے کرتے تھے یہ پرانا پاکستان اب دفن ہوتا جا رہا ہے آج سپریم کورٹ میں بھی بڑی اہم سماعت ہوئی جس میں رانہ سناولہ، مریعہ مورنگزیب اور حمزہ شہباز کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پاکستان تحریک انصاف نے دائر کی تھی اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے دائر پٹیشن میں جب سماعت ہوئی تو اس میں عدالت کی طرف سے واضح طور پر یہ کہا گیا کہ مفروضوں کی بنیاد پر تو توہین عدالت کی کاروائی نہیں کی جا سکتی ابھی کوئی ایکشن ہوا نہیں ہے جب کوئی عمل ہوگا تو پھر توہین عدالت کی کاروائی سے متعلق دیکھا جائے گا یہ سماعت غیر موینا مدد تک کے لیے ملتبی کی گئی ہے پنجاب کی پک کس کے سر سجے گی اس کا فیصلہ تو کل ہوگا دونوں جانب سے پنجاب کی اخبرانی حاصل کرنے کے لیے جنگ شدید ہو چکی ہے مسلمی قنون کے لیے پنجاب حکومت میں رہنا اس لیے ضروری ہو گیا ہے کیونکہ اگر پنجاب ہاتھ سے گیا تو وفاق میں بھی ان کے لیے شدید مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں عمران خان بھی پنجاب کے بعد وفاق کی جانب پیش قدمی کی تیاری کر چکے اور اطلاعات ہیں کہ تحریک انصاف نے بی این پی بی اے پی اور جماعت اسلامی سے رابطوں کا حکومتی اتحادی جماعتوں کو حکومت چھوڑنے پر قائل کیا جائے گا لیکن ابھی ایس وار ایس دس الیکشنس کنسرن جو کل وزارتیالہ سے متعلق ہے تو اس میں نمبر گیم تو بڑی واضح ہے مینڈیٹ پرویزلائی کا دکھائی دے رہا ہے اب پاکستان مسلمی قنون اور اس کے اتحادی کس طرح اپنے نمبر پورے کریں گے جو ابھی تک 179 پر کھڑے ہو ہیں یہ نمبر کیسے پورے کیا جائیں گے اس کیمپ میں کیا چل رہا ہے بات کریں گے ہمارے ریپورٹوں عمر اسلم اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم عمر اسلم بتائیے گا کہ آپ اس وقت لاہور کے نیجی ہوتیل میں ہیں یہاں پر مسلمی قنون اور اس کے اتحادیوں کا نمبر کیا ہے کیونکہ تحریک انصاف تو یہ کلیم کر رہی ہے کہ ہمارے ساتھ مطلوبہ نمبر سے بھی زیادہ نمبرز آ گئے ہیں جب سارا دن موجود رہے تو مسلمی قنون کے ارکان اسمبلی بھی وہ اب اپنی قیادت کی جانب دیکھ رہی ہیں کہ وہ کیا سپرائز ہوگا کہ ان کے پاس اپنا میندیک پورا نہیں ہے ایک سوٹیاسی کا سکر پاکستان مسلمی قنون کے امیدوال اور اسحادی ان کے حضومت حمزہ شہباز ان کے پاس موجود نہ ہونے کے پاوجود مسلمی قنون کے ارکان اسمبلی وہ پانسرڈنٹ ہے کہ وزیراعظم محمد شہباز شریف وزیراعظم حمزہ شہباز شریف رانہ صنعہ اللہ اور خواجہ سعج رسیف جو دیگر عطا اللہ تعالی ملک احمد خان جو ہے وہ اس وقت جور توڑ کے پروسیس میں کر رہے ہیں تو جور توڑ کانیاب ہوگا یا ارکان اسمبلی کس طریقے سے نمبر گیم کو پورا کیا جائے گا جہاں مسلمی قنون کے سینر قیادت جو ہے وہ اس وقت جور توڑ کے عمل میں نسوک ہے نمبر گیم تو یقین ہے بازے طور پر دکھائی دیتی ہے ایک سو چیاسی نمبر درکار ہے ارکان اسمبلی کے وزیر اعلیٰ پر جواب بننے کے لیے وہ تو حمزہ شہباز شریف کے پاس نہیں ہیں نہیں نہیں لیکن یہ تو ران آف ایلیکشن ہے اس کے اندر تو ایک سو چیاسی کا نمبر بھی نہیں چاہیے اس میں تو مجورٹی جس کے پاس ہوگی وہ وزیر اعلیٰ ہو جائے گا ران آف ایلیکشن کے اندر تو یہ تریش ہولڈ بھی نہیں ہے لیکن اس وقت وون سیبنٹی نائن کا نمبر پاکسان مسلم لیگ نون کے پاس ہے رانہ سناؤلہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام سیاسی آپشنز استعمال کریں گے کیا سیاسی آپشنز ہیں جو اس وقت لیگی کیمپ کے اندر زیر غور ہیں نہیں جو ہم آج جس طرح ہوتل میں رہے مدود رہے اور جس طرح ارکان اسمیق پر دکھتو ہوتی رہی تو کچھ ارکان اسمیق کی جانب سے جو ہے وہ مختلف دعوے کی جاتے رہے جو وہ ان کا کہنا تھا کہ ہم ہماری جانب سے تو ہم پر امید ہیں جیسے ایک ایم پی اے میلے سے ملاقات جو مسلمین کی اہم رہنما بھی ہے خاتون اپنی اسمیق پر دوسر کا کہنا تھا کہ ابھی جو ہے وہ جوڑ توڑ کا میسنز جاری ہے اور وہ بڑا پرعظم دکھائی دی انہوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے ایک پی ٹی آئی کے ایم پی اے کو راضی کر لیا ہے تہاں جب ان سے کہا گیا کہ آپ لوگ کیوں نہیں پر انہیں برکان اسمیق کو کیونکہ ان کے پی ٹی آئی کے اور کافلی کے ارکان سمید اس وقت لاہور کے مامال روڈ کے ہوتل میں مجھد ہے تو وہ کیوں نہیں شو کرے تو ان کا کہنا تھا کہ کل الیکشن سے پہلے جو ہے وہ سرپرائز دیں گے لیکن کانفیڈنس لیول اس کی حوالے سے کہ آپ پاس رہے ہیں تو جس طرح برکل آپ کی کہہ رہے کہ مجورٹی جس کے پاس ہوگی وہی جو ہے وہ سی ان تنجاب ہوگا اور برظاہر بڑے کلیر مجورٹی جو ہے وہ چودری پرویز الہی کے قاسر لیکن ابھی ہم اگر یہاں پر بات کریں تو کیونکہ مسلمی گون ایک پرانی زماعت بھی ہے پیپلز پارٹی بھی ان کی حمایتی ہے اور جھوڑ توڑ کا اتفاق جو ہے وہ پروسیس چل رہا ہے تو اس وقت ایک سو جو بھی زیادہ ارکانی اسمیلی کچھ دعویٰ یہ بھی کیا جا رہا ہے مسلمی گون کے جو حلقے ہیں ان کی جانے سے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ ارکانی اسمیلی کو جو پی ٹی آئی کے ان کو ہم منیج کر لیں جو پرویز الہی کو اس کو ووڈ نہیں دینا چاہتے ہیں یہ دعویٰ مسلمی جوڑ کے جب گفتگوک ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت جو ہے یہ کہا جا رہا تھا کہ ہماری قیادت کی گانی سے کہا جا رہا تھا یہ جوڑ توڑ والا ماملہ بھی اپنے جگہ پر لیکن کیا اجلاس کو ملتوی کرنے سے متعلق کل ڈیپیٹی سپیکر دوست مزاری کیونکہ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہوں گے انہیں یہ اجلاس کنوین کرنا ہے تو کیا دوست مزاری بھی کوئی قانونی طور پر کوئی راہ نکال سکتے ہیں بلکل دوست مزاری کا دوست مزاری کے ساتھ پی ٹی آئی کے جو کچھ حرکانیں اسملی ہیں ان کے روابط ہیں اور وہ سکتا ہے کہ جو ہے وہ جو نونی کے ذرائع کا دعویٰ ہے جو یہ طریقے سے ہم بات کریں کہ ہوتل میں ہم جیسے موجود ہیں وہاں پر گستگو ہو رہی ہے تو ان کے یہ دعویٰ ہے کہ ہم سیاتی طور پر کچھ نہ کچھ کل سرپرائز ضرور دیں گے اگر پاکستان مسلمی کون اپنا سرپرائز دے گی ہی تو کامیاب ہو تو بڑا پیئر کٹ ہے کہ پرویز الہی کے پاس مجیورٹی ہے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ عمر اصلاب آپ کے وقت کے لیے ہمارے ریپورٹر عمر اصلاب ہمارے صاحب تھے گفتگو آپ نے سنی ہے اس وقت لیگی کیمپ میں بھی جوڑ توڑ کا سلسلہ جاری ہے نمبرز پورے کرنے کی کوشش کی جاری ہے اس وقت پاکستان مسلمی نیگنون نمبر گیم میں بہت پیچھے ہے لیکن کہا یہ جارہا ہے کہ شاید پاکستان تحریک ہے انصاف کے کچھ لوگ کو کنونس کر لیا جائے گا کہ وہ پرویز الہی کو ووٹ پول نہ کریں بلکہ ہوگا کیا یہ تو کل ہی پتہ چلے گا لیکن ابھی آصف علی زہداری صاحب بھی ایک بار پھر چودری شجاعت حسین کی رہائشگاہ پر پہنچ گئے ہیں ملاقات کا ایک اگلا دور ہے کیا چودری شجاعت کو قائل کیا جاتا ہے کیونکہ چودری شجاعت تو پہلے ہی کہے چکے ہیں کہ کاف لیگ کے وزارت احالہ کے امیدوار پرویز الہی ہیں پارٹی پولیسی یہی ہے کہ پرویز الہی کو ووٹ کاسٹ کیا جائے گا کیا ہوگا یقیناً اس پر سب کی نظریں لگی ہوئی ہیں ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب باپس آئیں گے تو اس معاملے پر مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ رہی کریں ویلکم آئے گے اس وقت پاکستان تیری کے انصاف کی رانوما کبل شوزب صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے السلام علیکم کبل شوزب صاحبہ بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے پاکستان مسلمی اگنون اور اتحادی تو کل سرپرائز دینے کا ارادہ رکھتے ہیں تو کل کیا پنجاب اسمبلی کے اندر آپ سرپرائز لینے کے لیے تیار ہیں لیکن یہ الزامات تو آپ پر بھی ہیں کبل صاحبہ الیاز جنیوٹی صاحب کا تو سٹیٹڈ پوزیشن ہے لیکن آپ بھی تو آج سپریم کورٹ میں پروف نہیں کر سکے لیکن سپریم کورٹ کو میں صرف باعدب طریقے سے اتنا کہوں گی کہ اگر 63 اے پر لائف ٹائم اگر آپ بین کرتے اور ملک میں یہ جو ضمیروں کی منڈیاں لگانے والے ضمیر فروز جو لوٹے اکلئر ہوئے ہیں ان کے لیے سخت سزا رکھتے تو یہ دوبارہ منڈی نہ لگتی لیکن آئی ڈونٹ نو کیوں سپریم کورٹ جو ہے وہ یہ سارا تماشاں دیکھ کے بھی خاموش ہے اور ان چیزوں پر ثبوت مانگ رہی ہے جو سب کے سامنے ہیں زاہر ہے سپریم کورٹ نے کورٹ نے تو ثبوتوں کی روشنی میں کاب کرنا ہے اگر کسی نے کسی کو پچیس کروڑ دیئے ہیں چالیس کروڑ دیئے ہیں یا پچاس کروڑ دیئے ہیں تو آپ کے پاس کوئی سبسٹینچل ایویٹنس ہے اس کا میری بات سمجھے یہ کوئی سرپرائز نہیں دینے جا رہے ہیں یہ پاکستان کی ووٹروں کی پاکستان کی عوام کی پنجاب کے ووٹروں کی تظلیل کر رہے ہیں اس وقت اپنے انہوں نے جان چڑھائی الیکشن کمیشن کو ساتھ ملا کے سندھ کے سارے جو ہونے جا رہے تھے لوکل گورنمنٹ الیکشن اُس سے بھاگ گیا ہے یہ الزامات ہے اور کچھ ایسی الزامات آپ پر بھی ہیں ہمارے پر کوئی ایسی الزامات نہیں ہے نہ ہم بیوپاری ہیں نہ ہم خرید و فروغ کرتے ہیں نولی کے ایمپی ایلیاز چنیوٹی نے کہا کہ مجھے دس کروڑ آفر کیے گئے ہیں اور میرا خیال ہے کہ یہ بھی بزنس ٹھیک ہے کہ ایمپی ایس کو ہوتیلز میں رکھ لیا جائے مطلب وہ جو چھانگا بانگا کی سیاست پر تنقید کرتے تھے آج وہی ہوتیلز میں اپنے ایمپی ایس کو رکھ رہے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں وہی کام آپ کر رہے ہیں چھانگا مانگا میں نے جا کے پیسے دیئے گئے تھے جب بوٹر جو ہیں وہ اغواہ انہیں شروع ہو جائیں جب تھمکیاں آئی ہوں وزیر داخلہ کی طرف سے کہ جناب ہم پانچ لوگ غائب کر لیں گے پانچ اٹھا لیں گے وہ ان کی خرید و فروغ کر رہے ہوں تو بہت ضروری ہے کہ اپنے بوٹرز کو بچایا جائیں دیکھیں دھمکی تو کامل صاحب آپ بھی دے رہے ہیں فواد چوئی صاحب نے کہا کہ ہم حقومت میں آئیں گے دیکھیں دھمکی تو فواد چوئی صاحب نے بھی دی کہ رانہ سناولہ کا داخلہ پنجاب میں بند کر دیں گے اگر ہماری حکومت ہو گیا تاتارڑ کے ساتھ کیا کریں گے دھمکی تو آپ بھی دے رہے ہیں یہ دھمکی نہیں ہے یہ حقیقت ہے ہمارے علی امیم گنڈا پور کو کس طرح انہوں نے پنجاب میں آنے نہیں دیا کس طرح ظلفی بخاری کے پیچھے گئی پولیس اس کو پکڑنے شبلی فراز کی تظلیل کی گئی انہوں نے کیا کیا لسانیت کی بنیاد پر یہاں فساد کرانے یہ ہوتے کونے یہ پاکستان کسی کے باپ کر کے روکے کہ تم پشتون ہو تو پنجاب میں نہیں آسکتے اس طرح تو مجھے بتائیں امیر مقام نہار سے پیکٹ کے پیس پانسرز کیسے کرتا رہا آپ کس طرح کسی ایک صوبے کی عوام کو روک سکتے ہیں کہ دوسری جگہ نہ جاؤ یہ تو انہوں نے نیا ڈراما یہ ریجیم چینز کی جو کٹ پٹنیاں ہیں انہوں نے ان کو ریجیکٹ بھی کر دیا اور انہوں نے بتا دیا اپنے ووٹ کے ذریعے کہ ہم ان کے طرف نہیں ہیں اب یہ دوپ کی کشتی میں سے بیچارے بیٹھ کے چلانگیں مار رہے ہیں کہ کس طرح ہمیں کوئی آسکر کبھل صاحبہ سوال میرا بڑا ساتھا سا ہے آپ کل کیا سرپرائز ایکسپیکٹ کر رہی ہیں آپ کے نمبر زیادہ ہے لیکن اس کے باوجود آپ کیا سمجھتے ہیں یہ بیچینی کیوں ہے پھر صفحوں میں اس کو آپ سرپرائز مت کہے رہاں تھا میں ایک پارلیمنٹیرین ہوں اور میں پارلیمنٹری سٹائل آف ڈیموکرسی ایکشنل ڈیموکرسی پڑھتی رہی ہوں پاکستان میں یہ تو کھل گئی نا ان کی کہ یہ کوئی جمہوریت نہیں بچا رہے ہوتے چل یہ ایک رولنگ ایک رولنگ کاسم سوری صاحب نے دی تھی کبھی وہ شہباز شریف کے بیٹے کو بچانے پہنچ جاتا ہے اور وہ فضل امام بھی اپنے بیٹے کو بچا رہی ہے اپنی اپنی ڈیموکرسیاں بچا رہی ہے اپنی کوشش کھا رہے ہیں یہ ہو گیا میرا سوال لے لیں ایک رولنگ کاسم سوری صاحب نے دی تھی کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہی ہیں کہ ایک رولنگ کل ڈیپیڈی سپیکر دوست مزاری جو کل کسٹوڈین آف دہ ہاؤس ہوں گے وہ کنوین کریں گے اس اجلاس کو وہ بھی دے سکتا ہے ٹیپی سپیکر کو بکا ہوئے ہیں اس کا کیا وہ لوٹا ہے بہت بڑا وہ اپنی پارٹی جس کی طرف سے الیکٹ ہو کر آیا تھا اس کو ہی اس نے کمر میں چھوڑا گھوپا ہے تو اس کی رولنگ کا کیا حیثیت ہے جو فلیٹیز ہوتل میں اور جو خیابان اقبال میں جا کے اس ایملی اپنی لگا کے بیٹھ جائے اس کی کیا کریڈیبلیٹی لیکن کسی کو یہ کہہ دینا کہ وہ بکا ہوا ہے کسی کو یہ کہہ دینا لوٹا ہو گیا ہے آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے یا آپ کوٹ کے اندر جا کے کوٹ میں جا کے اس کو پروف کریں گے آج آپ رانہ سناؤلہ آج حمزہ شہباز اور مریعہ بورنگزیب کے خلاف گئے سپریم کوٹ میں آج سپریم کوٹ نے آپ کو یہ کہا کہ مفروضوں کی بنیاد پر فیصلہ نہیں ہوگا میرا سوال بھی تو لے لیں سوال کا جواب دے دے اور میں صرف اتنا آپ سے بیان کر دوں کہ اگر اگر کاسم سوری کی صحیح رولنگ کو رائٹ آف کر دیا تھا اس عملی میں تو توست مزاری کی بھی رولنگ جو ہے اس کو کسی طریقے سے بھی مانا نہیں جائے دیکھیں اب یہ جو لفظ آپ استعمال کر رہی ہیں نیاشنل ٹی وی کے اوپر کہ فلان دو نمبر ہے فلانا اتنے نمبر ہے اب یہ اس طرح کی گفتکو کرنی چاہیے دو نمبر نہیں چھے نمبر ہے جو اپنے امام میں سے ہیں جس پارٹی کی طرف سے آئے ہیں اس کو چھوڑ کے اور ایک الیکٹڈ حکومت کرا کہ ریچین چینز کا حصہ بنتے ہیں اور امریکہ کی کٹ پتی ہیں تو پھر آپ جلیل شرکپوری صاحب کو کیا کہیں گے جو لوگ آپ کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں ان کو کیا کہیں پھر میرا سوال لے لینا آپ جلیل شرکپوری جو آپ کے ساتھ شامل ہو گئے اس سارے معاملے سے پہلے ان کو کیا کہیں گے آپ ان کے بارے میں کیا خیال ہے ہمارے پاس کوئی لوٹا نہیں آیا الحمدللہ جو آئے ہیں انہوں نے ریزائن کیا اور یہی ایک طریقے کا آ رہا ہے دوست مزاری کو بہت شعب چڑھا ہاتا ہینا پرویز بات کی پارٹی جو آئن کرنے کا ریزائن کرے اور جائے ہمیں تو یہ چھتوں والی سرکار ایسا بھی نہیں چاہیے اس طرح کے دو نمبر لوگ ہمیں نہیں چاہیے جس نے سیاست کو گھنڈا کیا ہے آج ایک بڑی امپورٹنٹ اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے اور وہ امپورٹنٹ اپوائنٹمنٹ ہے چیئرمن نیب کی دو جون کو جسٹس اٹائٹ جعوید اقبال صاحب بطور چیئرمن نیب اپنے عوضے کی میاد مکمل کر کے جو ان کی ایکسٹینشن کی میاد ہے اس کو بھی مکمل کر کے وہ سبکدوش ہو گئے تھے اس کے بعد چیئرمن نیب کی یہ نشست خالی تھی جس پر شہباز حکومت نے نواز صریف کے دستے راست سمجھ جانے والے سابق ڈی جی آئی بی سابق ڈی جی انٹیلیجنس بیورو آفتاب سلطان کو تین سالہ مدد کے لیے چپوائنٹ کر دیا ہے اور یہ فیصلہ وزیر آزم کی زیر صدارت کیابنٹ اجلاس میں ہوا ہے آفتاب سلطان محمود کا نام خود مسلمی قنون نے تجویز کیا جس کی آج منظوری دی گئی ہے آفتاب سلطان کا تعلق فیصل آباد سے انہوں نے پولس پر اپنے کریئر کا آغاز 1977 میں بطور اے اس پی پنجاب پولس کیا تھا آفتاب سلطان مسلمی قنون اور پیپلز پارٹی دور میں انٹیلیجنس بیورو کے سربرا رہے ہیں پرویز مشرف دور حکومت میں آفتاب سلطان ڈی آئی جی سرگودہ تائنات رہے اور پرویز مشرف دور میں آفتاب سلطان کو موتل کیا گیا تھا وہ پولس میں آلہ عدو سمیت آئی وی کے ڈیریکٹر جنرل بھی رہ چکے ہیں آفتاب سلطان کے والد اور ساس دو دو مرتبہ رکن قومی اسمبلی رہ چکے ہیں آفتاب سلطان محمود کی بطور ڈیریکٹر آئی وی تائناتی کی کہانی بھی بڑی دلچسپ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ چیز جو خود جو سٹیٹڈ پوزیشن رہی ہے خود پاکستان مسلمی قنون کی وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں کہ اب جب انہیں چیئرمن نیب اپوائنٹ کر دیا گیا ہے تو اس سے پہلے وہ کس طرح پاکستان مسلمی قنون کے دست راست بن کر کام کرتے رہے ہیں کہا انہوں نے کیا کام کیا ہے دوزار تیرہ کی جنرل الیکشن سے قبل نگران حکومت کے دور میں جب اس وقت نگران وزیر اعلی نجم سیٹی صاحب تھے تو انہوں نے آفتاب سلطان محمود کو آئی جی پنجاب اپوائنٹ کیا تھا یعنی دوزار تیرہ قیام انتخابات سے پہلے جس کے بعد الیکشن میں نجم سیٹی پر عمران خان کی جانب سے پینٹس پنکچس کا الزام لگا اور آفتاب سلطان پر بھی بطور سربراہ پنجاب پولس الیکشنز منیج کرنے کا الزام لگا اس کے بعد الیکشن جیت کر نماز شریف صاحب جب وزیراعظم بنے تو انہوں نے آفتاب سلطان کو آئی جی پنجاب سے سیدھا ڈیریکٹر آئی بی لگا دیا انٹیلیجنس بیورو کا ہیڈ ڈی جی آئی بی اپوائنٹ کیا جس پر اس وقت کی اپوزیشن نے یہ سٹینڈ لیا تھا کہ آفتاب سلطان کو الیکشن منیج کرنے پر نماز آ گیا ہے آفتاب سلطان سے متعلق ایک اور بات بھی انہیں بہت متنازع بناتی ہے اور وہ یہ کہ ان پر الزام لگایا جاتا رہا ہے کہ انہوں نے بطور آئی بی سربراہ اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی کی فون کالز کو ٹیپ کیا تھا اور اس بات کی توسیق خود مسلم لیگ نون کے مرہوم رانوما مشاہد اللہ خان صاحب نے ایک غیر ملکی ٹی وی کو انٹیویو دیتے ہوئی کی تھی جس میں ان کا کہہ رہا تھا کہ نواز شریف نے اس وقت کی آرمی چیف جنرل راہیل شریف کو دوزار چودہ کے دھرنے کے پیچھے جو عام کردار ملپس تھے اس کے بارے میں ثبوت فرام کیے تھا اور فون جو ٹیپنگ ہے وہ جو وائس ریکارڈنگ ہے وہ ان کے سامنے رکھی تھی نواز شریف نے جنرل راہیل شریف کو آڈیو ٹیپ سنائی تھی جس میں آئی ایس آئی کے سربراہ انہوں نے دھرنے سے متعلق ہدایات دے رہے تھے اس وقت یہ خبریں بھی آئی تھی جنرل راہیل شریف نے وہ کال ریکارڈنگ آئی ایس آئی چیف جنرل زہیر الاسلام کی سنائی تھی جو راہیل شریف صاحب کی موجودگی میں پرائیم منسٹر نواز شریف صاحب نے ان کے سامنے رکھی تھے اور اس میں جنرل زہیر الاسلام صاحب نے اعتراف کیا تھا کہ انہی کی آواز ہیں آج مسلمی قنون انہیں دوبارہ اپوائٹ کرنے جاری ہے یعنی اس وقت جو آئی بی کے سربراہ تھے جو فون ٹیپ کر کے نواز شریف صاحب کو دے رہے تھے اور وہ ٹیپ شدہ فون کی جو آوڈیو تھی وہ جا کے راہیل شریف صاحب کو سنائی گئی تھی اب یعنی اس وقت پرائیم منسٹر کے لیے براہ راست یا مسلمی قنون کے لیے براہ راست کام کیا گیا اب اس سے یہ تاثر ابر رہا ہے کہ انہیں پھر نوازہ جا رہا ہے اور ایک کی اپوائٹمنٹ ان کو دی جاری ہے مسلمی قنون تحریک انصاف کے بعد ناب میں جیسس ریٹائٹ جعوید اقبال کی طرح اپنا جعوید اقبال اپوائٹ کر رہی ایک جانب ناب طرح میم کے خلاف پی ٹی آئی سپریم کورٹ میں ہے سپریم کورٹ کے ریمارکس بھی ان کو غیر مناسب قرار دے چکے ہیں اب تاثر یہ ہے کہ تمام طرح میم این آر او ٹو لینے کے مترادف اور ایسے میں ناب اپوائٹمنٹ یعنی چیرمن ناب کے جو اپوائٹمنٹ ہے اور جو نام سامنے آ رہا ہے اس کو مزید متنازع بنائے گا اس حوالے سے آنے والے دنوں میں ضرور بحث ہوگی لیکن جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بحث کی جائے گی اس پر ان پر بھی یقین ہے نکتہ چینی تو ہوگی کہ آپ جب پارلیمنٹ کے اندر موجود نہیں ہوں گے کی اپوائٹمنٹس میں آپ سے مشاورت کیسے ہو سکتی ہے کہ آپ کے لوگ وہاں پر موجود نہیں ہیں تو پھر یہ اپوائٹمنٹس وہ الیکشن کمیشن کے ممبران کی تائیناتی کا معاملہ ہو یا ناب کے اندر چیرمن ناب کی اپوائٹمنٹ کا معاملہ ہو تو پھر ایک سیف پیسج یا سمود سیلنگ کرنے کا راستہ تو خود حکومت کو تحریک انصاف نہیں دیا ہے ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے کراچی کے بلدیاتی انتخابات کو ملتوی کیا گیا ہے کیا کہانی ہے اور کونی ہے اور کون کیا شکوے کر رہا ہے اس بریک کے بعد بات کرتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سندھ میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ ملتوی کر دیا ہے انتخابات کو ملتوی کرنے کی وجہ ممکنہ بارشوں اور خراب موسم کو بتایا گیا ہے چوبیس جلائی کو کراچی اور ہیدرابار ڈوین کے سولہ ازلا میں بلدیاتی انتخابات شیڈیول تھے اور اس سیاریاں بھی تقریباً مکمل کر لی گئی تھی لیکن اب انہیں آئندہ ہفتے موسم کو جواز بنا کر ملتوی کیا گیا ہے الیکشن کمیشن کی مطابق سندھ میں بلدیاتی کا دوسرا مرحلہ 28 اگست 2022 کو منقض ہوگا محرم الحرام اور موسم کی صورتحال کے باعث قومی اسمبلی کے حلقہ اینے 245 کراچ اس میں بھی جو انتخاب ہے وہ ملتوی کیا گیا ہے اب 21 اگست کو یہ انتخاب ہوگا سندھ میں زمنی انتخابات اور بلدیاتی الیکشن ملتوی ہونے پر آپوزیشن جماعتوں کی جانب سے سندھ حکومت اور الیکشن کمیشن کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے پاکسان تحریقہ انصاف کے سیکنٹری جنرل حسد عمر نے سندھ میں کراچی اور ہیدراباد دویین کے بلدیاتی الیکشن کے التوا پر ردیمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے صرف تین روز سندھ انتخاب ملتوی کر دیا گیا ہے اور وجہ صرف بارش بتائی گئی ہے یہ ایک مزاکہ خیز بات ہے آپ الیکشن کمیشن کا نیا فیصلہ سنکے یقیناً حیران ہو گئے ہوں گے کراچی اور ہیدراباد دویجن کے مقامی حکومت کے الیکشنز جو ہیں ان کو الیکشن سے صرف تین دن پہلے ملتوی کر دیا گیا ہے اور وجہ کیا بتائی گئی ہے وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ بارش ہوگی آپ مجھے یقین ہے کہ آپ کو یقیناً اس پہ اعتمار نہیں آ رہا کہ کیا اتنا مزاکہ خیز کچھ فیصلہ ہو سکتا ہے لیکن یہ ایک اور مثال ہے کہ اس طریقے سے الیکشن کمیشن جو ہے وہ مکمل طور پر جانب دار ہو چکا ہے اور کوئی پاکستانی اب یقین نہیں کر سکتا کہ اس الیکشن کمیشن کے ہوتے ہوئے غیر جانب دارانہ طریقے سے صاف شفافت الیکشن کرائے جا سکتا ہے جماعت اسلامی نے بھی بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے پر 22 جولائی کو الیکشن کمیشن سند دفتر کے باہر دھرنے کا اعلان کر دیا ہے پیپلز پارٹی پر تنقید کر رہے ہیں سیاسی ایڈمنیسٹریٹر پر تنقید کی جاری ہے اس پر پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے اور پھر جن ایڈمنیسٹریٹر کے اوپر تنقید کی جاری ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ رکھتا ہے سند گورنمنٹ نے یہ پوسپورنمنٹ نہیں مانگی سند گورنمنٹ نے بلکہ یہ کوشش کی کہ پوسپورن نہ ہو چونکہ آپ جانتے ہیں فرس فیس جو سند ایڈمنیسٹریٹر اس وقت بھی فرس فیس کے لیے بھی باقاعدہ آن ریکرڈ ہے کبھی بھی پوسپورنمنٹ نہیں مانگی 157 یونین کمیٹیز پر پیپلز پارٹی کے امیدوار موجود ہیں 30 یونین کمیٹیز پر بلا مقابلہ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار مقابلہ کامیاب ہو چکے ہیں آپ ہم پہ الزام لگا رہے ہیں ہمارا تو نقصان ہو رہا ہے اسی پر بات کریں گے اس وقت امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نئیم اور رحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے اسلام علیکم حافظ نئیم اور رحمان صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے سب سے پہلے تو یہ فرمائی گا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جو الیکشنز ہیں ان کو ملتوی ہو وہ بائی الیکشن ہو یا پھر بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ ملتوی کرنا ہو الیکشن کمیشن سے بنیادی طور پر آپ کا اختلاف ہے ریزرویشن ان سے ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی اور ایمکیم بنیادی طور پر اس کے ذمہ دار ہیں بنیادی طور پر چونکہ فیصلہ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نہیں کیا ہے تو احتجاج تو ہم انہی سے کر رہے ہیں اور اس کی ایک ریزن یہ ہے کہ یہ تو الیکشن کا جو شیڈول ہے انہوں نے خود جاری کیا تھا پھر اس کے بعد جو بارش کی فورکاست ہے وہ تو بہت پہلے سے تھی اسی دوران میں یہ ساری پارٹیاں مل کر گئیں تھیں سندھ ہائی کورٹ میں یہ تمام ہی جماعتیں تھیں پیپلز پارٹی تھی تحریک انصاف تھی نون لیک تھی جی ڈی اے تھی سوائے جماعت اسلامی کے جس کا موقف پہلے دن سے تھا کہ بلدیاتی انتخاب وقت ہونا چاہیے تو وہ لوگ گئے تھے اور کورٹ نے ان کی پیٹیشن ختم کر دی تھی پھر ایمکیوم گئی تھی ایمکیوم بنیادی طور پر بارش کو لے کر نہیں گئے تھے ایمکیوم والے اسی بنیاد کے اوپر الیکشن کمیشن میں گئے تھے جس بنیاد پر جو ہے وہ انہوں نے ہائی کورٹ کے اندر پیٹیشن کی دی لیکن الیکشن کمیشن نے ان کی بات سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر دیا اور جب فیصلہ اناؤنس کیا ہے ان کے کہنے پر تو وہ یہ کیا ہے کہ جناب چونکہ بارش ہے اور یہ سب چیزیں ہیں اس لیے ہم اس کو آگے بڑھا رہے ہیں اور آگے بھی 28 اگست تک لے گئے تو زائد سی بات ہے کہ اس کے نتیجے میں کئی سوالات پیدا ہوتے ہیں اور وہ یہ سوال یہ ہے کہ جب آپ کو یہ ڈیسیشن لینا تھا تو آپ نے ایک پارٹی کی بات کیوں سنی آپ نے تمام اسٹیک ہولڈرز کو کیوں نہیں بلایا دوسری بات یہ ہے کہ اتنا بڑا گیپ کیوں دیا ہے آپ نے تیسری بات یہ ہے کہ جو پیسے اب تک لوگوں کے خرچ ہو گئے ہیں اس کا آپ کے پاس کیا جواب ہے چوتھی بات یہ ہے کہ جو آپ نے پرنٹنگ کرا لی ہے اور اربوں روپے کروڑوں روپے کے خراجات ہو گئے ہیں اب وہ جو بیلٹ پیپر آپ کے پاس موجود ہیں وہ کتنے محفوظ ہیں ظاہر ہے کہ یہ سارے کام اس طرح سے ہوتے ہیں کہ الیکشن سے چند دن پہلے یہ چھپتے ہیں تاکہ اس میں زیادہ سے زیادہ سیکیورٹی رہے اب آپ کے پاس تو یہ غیر محفوظ ہے پھر پانچوی بات اس میں یہ ہے کہ چونکہ یہاں سندھ الیکشن کمیشن میں تو زیادہ تر پیپرز پارٹی کا انفلوئنس ہے اور حلقہ بندیوں سے لے کر آروں کی تقروری تک یہ سب کاموں کے اندر وہ شریک ہیں اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم الیکشن کمیشن سے بار بار یہ بات کہتے رہے کہ یہاں سیاسی ایڈمینسٹریٹر کا تقرور ہوا ہے آپ اس کو ختم کریں پارٹی کا ایڈمینسٹریٹر کیسے لگ سکتا ہے البلدیاتی الیکشن سے پہلے لیکن وہ بھی چلتا رہا اس پر تو انہوں نے کچھ نہیں کیا اور آخر میں جب تین دن رہ گئے تو انہوں نے الیکشن ملتوی کر دیا جس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ جو لوگوں کی ایک رائے بن رہی تھی پورے شہر میں ایک ٹاک آف دی ٹاؤن تھا کہ اب ایک تبدیلی ریال تبدیلی آنی چاہیے دیکھیں آپ نے جتنے ریزیرویشن صاحب نے رکھے ہیں آپ کے سارے شکوے سارے سوالات جواب طلب ہیں لیکن کوئی ایک پارٹی بھی اس سے خوش دکھائی نہیں دے رہی دیکھیں اس وقت پیپلز پارٹی کے بھی ریزیرویشنز ہیں سعید غنی صاحب نے کہا کہ یہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ سمجھ سے بالتر ہے پاکستان تحریک انصاف بھی اس پر اتجاج کر رہی ہے پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں چیف سیکیٹری نے انفلوینس کیا ہے سندھ حکومت انفلوینس کر رہی ہے جو صوبائی الیکشن کمیشنر ہے ان کو یا اس پر ایمکیو ایم انفلوینس کر رہی ہے لیکن اتجاج تو وہ بھی کر رہے ہیں اس فیصلے پہ کہ ہمارے کینڈیٹس کی انیسیسری سپنننگز ہوں گی پیسے لگیں گے الیکشنز کی اوپر اور بہت سارے شکوے ہیں ایمکیو ایم نے تو اس کو ویلکم کیا ہے بہت خوش ہوئے ہیں وہ یہ تو کل بلکل انہوں نے پریس کانفرنس کر کے ایمکیو اپنی جگہ پر نہیں وہ تو دیکھیں ہمیں ان کا اتجاج اس لیے سمجھ میں نہیں آتا کہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی مومنٹ اور نون لیگ اور جی ڈی اے مشترکہ طور پر بھی اور علیدہ علیدہ پیٹیشنز میں بھی کورٹس میں گئے تھے اور یہی کہنے کے لیے گئے تھے کہ الیکشن کو ملتوی کیا جائے تو مجھے تو سمجھ میں نہیں آرہا ہے ایک طرف ہائی کورٹ میں جا رہے ہیں کہ الیکشن ملتوی کر دیا جائے اور الیکشن کمیشن جب ملتوی کر رہا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ غلط ہو گیا ہے تو ان پارٹیوں کو تو اس کا جواب دینا پڑے گا جماعت اسلامی کی پوزیشن تو پہلے دن سے واضح ہے میں آپ سے ایک بات ارز کروں آج سے چند مہینے پہلے جب پیپلز پارٹی فرار کا راستہ مسلسل اختیار کر رہی تھی اور بلدیاتی الیکشن نہیں کر آ رہی تھی تو ہم نے چیف الیکشن کمیشنر کو خط لکھا تھا میں نے خود لکھا تھا اس خط کے جواب میں چیف الیکشن کمیشنر نے اپنے دو ممبر پر مشتمل ایک عدالتی کاروائی ہوتی ہے ان کی ایک طرح کی عدالت کورٹ لگتی ہے جس میں وہ ہیرنگ کرتے ہیں اس ہیرنگ میں مجھے طلب کیا گیا تھا اور میں اپنے ساتھ ایڈوکیٹ سیف الدین صاحب کو لے کر گیا تھا صرف جماعت اسلامی تھی اور ساتھ میں پیپلز پارٹی کی طرف سے جو ان کے سیکیریٹری تھے بلدیات کے وہ ان کو ریپریزنٹ کر رہے تھے دونوں کی ہیرنگ ہوئی اور ہم نے وہاں پر یہ کہا کہ ہم الیکشن چاہتے ہیں اور کسی صورت میں بھی الیکشن ڈیلے نہیں ہونا چاہیے اور جہاں تک بلدیاتی انہوں نے کہا ہے کہ ہم قوانین بنا رہے ہیں تو اس کے لیے ٹائم لائن تے کریں تو ہمارے کہنے پر پھر الیکشن کمیشن نے ٹائم لائن دی اور اس وقت الیکشن کمیشن چاہتا تھا کہ وقت کے اوپر الیکشن ہو جائیں وہ ٹائم لائن دی گئی اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تین کروڑ لوگوں میں اور اتنی ساری پولیٹیکل پارٹیوں میں جو حکومتوں میں شامل ہیں کوئی ایسا نہیں تھا جو بلدیاتی الیکشن کروانا چاہتے ہو یہ صرف جماعت اسلامی اس کا مطالبہ کر رہی تھی اور میں تو خود اس میں گیا لیکن الیکشن کمیشن نے جماعت اسلامی تک کو جس نے تمام ذاپتوں کو پورا کیا ہے آپ ان کی فائلے نکال کر دیکھیں الحمدللہ ہم قانون ہم ایمکیم سے پیپلز پارٹی کے ساتھ کیے گئے معاہدے کی بات کرتے ہیں لیکن ایمکیم ہم سے یہ سوال کرتی ہے کہ پھر آپ حافظ نیمو رحمان صاحب جماعت اسلامی نے جو پیپلز پارٹی کے ساتھ معاہدہ کیا تھا اور اس کے بعد سیلیبریٹ کیا تھا اس کی بات کیوں نہیں کرتے سب سے پہلے تو جماعت اسلامی نے ایک دھرنا دیا تھا اور اس پر ان کے مذاکرات ہوئے تھے ناصر حسین شاہ صاحب بھی تھے دیگر زوبہ بھی تھے اور اس کے اوپر ایک اگریمنٹ کر کے آپ اٹھ گئے تھے ایک تو بات یہ ہے کہ ہم نے ایمکیم کی طرح معاہدہ نہیں کیا تھا خرید و فروغ نہیں ہوئی تھی وزارتوں کے لیے ہم نے ایک معاہدہ ایک پارٹی سے اچھل کر دوسری پارٹی میں آنے کے لیے نہیں کیا تھا گورنرشپ کے لیے نہیں کیا تھا اور اپنے آپ کو فروغ کرنے کے لیے نہیں کیا تھا برسر زمین کیا تھا احتجاج کرتے ہوئے کیا تھا سڑک کے اوپر بیٹھ کر کیا تھا انتیس دن کے دھرنے کے بعد کیا تھا اور اس صورت میں کیا تھا کہ جب بارش آئے تب بھی ہم کھڑے رہے اور جب آنڈھی آئی تب بھی ہم کھڑے رہے اور پورے شہر میں ہم نے احتجاج پھیلایا تھا تو پیپس پارٹی مجبور ہوئی تھی ہم سے اگریمنٹ کرنے پر تو ان کے اگریمنٹ جو زرداری صاحب اور مولانا فرق دنیمان صاحب اور شہباز شریف سے ایمکیو ہم نے کیا وہ تو ظاہر ہے کہ اپنی پارٹی پوزیشن شفٹ کرنے کے لیے لیکن لوگ آپ سے سوال نہیں کرتے جو اگریمنٹ آپ کر کے آئے تھے اس پر عملداری کتنی ہوئی یہ لوگ سوال نہیں پوچھ رہے آپ سے میں بتاتا ہوں نا آپ کو جو اگریمنٹ کیا گیا تھا اس کے اندر ہم نے تمام تر چیزیں وہ شامل کی تھیں ہماری جو تجاویز تھیں کہ ان تمام چیزوں میں ان کو امپاورمنٹ ہونی چاہیے بلدیا کو اس پر ایک ایک کر کے شکوں پر کمیٹی ان کی بنی تھی ہماری بنی تھی وہ بات کرتی رہی کچھ چیزوں کے پر ڈیڈ لکھ آ گیا ہم نے اپنے اتجاج کے دارہ وسیع کیا اور بالاخر وہ اس بات کو مان گئے کہ وارٹر ان سیوریج بورٹ کا چیئرمن جس پر جو سب سے بڑا بون آف کنٹینشن بن گئی تھی وہ یہ کہ وارٹر ان سیوریج بورٹ کا چیئرمن میر نہیں ہوگا اور ہم کہتے تھے کہ ہم اٹھیں گے نہیں جب تک کہ آپ اس چیز کو نہیں کریں گے اور انہوں نے اس کو تسلیم کیا انہوں نے اس کو تسلیم کیا کہ کراچی کا جو سالیڈ ویسٹ منیجمنٹ ہے اس کا ہیڈ میر ہوگا ان دونوں چیزوں کے اوپر عمل درامت بھی ہو گیا میں آپ کو بتا رہا ہوں اس پر کابینہ کے ذریعے چونکہ منظوری کرنی تھی اور اس کا تعلق اسمبلی سے نہیں تھا تو یہ عمل درامت پیپس پارٹی نے کر دیا دیکھیں اس وقت تو سیاسی ایڈمنسٹریٹر اور تائنات ہے کراچی میں اور سیاسی ایڈمنسٹریٹر کی تائناتی پر آپ کا ریزیویشن ہے اسی سیاسی ایڈمنسٹریٹر میں آجیتا ہے بھائی جان پہلے میری بات تو مکمل ہونے دیں باقی جتنی چیزوں کا تعلق اسمبلی سے تھا وہ ساری ترامیم بھی پیش ہو گئیں اس کے بعد بنی سیلیک کمیٹی اس دوران میں ایمکیوم ان کی ہو گئی اتحادی اس دوران میں سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا ہم اسٹرینڈ کرتے ہیں اپنی تمام تجاویز پر اور تمام طالبات پر لیکن نگوشیئٹ کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سو فیصد چیزیں اگر آپ کو نہیں مل رہی ہوں تو کچھ چیزیں حاصل کر لیتے ہیں وہ تمام شقیں جس کا تعلق ایگریمنٹ سے تھا وہ سب اسمبلی کی کاروائی کا حصہ ہیں اب یہ سیلیک کمیٹی کا کام ہے کہ وہ آئینٹ کی آرٹیکل ان فورٹی کے مطابق جل از جل اس کام کو مکمل کریں سیلیک کمیٹی یہ کام نہیں کر رہی ہے جس کی وجہ سے ڈیلے ہو رہا ہے ورنہ ہمارا معاہدہ مانے نہیں ہے اس میں ہم پیپس پارٹی سے کہتے ہیں کہ آپ پہلے برہلے پہ آپ کی اکثریت ہے اس معاہدے کے مطابق آپ چیزیں پاس آؤٹ کریں اور سیکنڈ جو کمیٹی ہے جو بقیہ چیزیں رہ جائیں اس کے پر مذاکرات کریں اور اس کے لیے ہم اپنا پریشر بڑھا رہے ہیں اس لیے ہماری پوزیشن بہت واضح ہے دو ٹوک ہے ساف ستری ہے برسر زمین ہے ہم نے کوئی سودے بازی نہیں کی اور کوئی مفاد حاصل نہیں کیا جو پارٹی یہ بات کہہ رہی ہے وہ تو ان کی گود میں بیٹھی ہوئی ہے ایک طرف رہن سے جب ہم دوب رہے تھے اپوزیشن میں بیٹھ کے ہم کیا کر سکتے ہیں حکومت میں بیٹھ کے تو پھر کوئی امکانات ہوتے ہیں وہ اپوزیشن میں بیٹھ جائیں تو کیا کریں ہم نارے پاس تو نہ اتنے ممبر ہیں اور نہ ہم حکومت میں ہیں نہ ہم کسی چیز میں ہیں جب ہم سڑک پر ویٹ کا رہتجاج کر کے ان سے اتنی چیزیں منوا سکتے ہیں تو یہ اتنی بڑے منڈیٹ رکھنے والے لوگ جو وفاقی حکومت میں بھی رہتے ہیں صوبائی حکومت میں بھی رہتے ہیں گوونڈر ان کے پندرہ پندرہ سال تک رہتے ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمیشہ حکومتوں میں شامل رہے ہیں انہوں نے کراچی کے لیے کیا لیا تو کیا یہی وجہ تو نہیں ہے کہ اسی لئے آپ کو ہلکہ لیتی ہے پاکسن پیپلز پارٹی بھی اور اسی لئے ان کے سیاسی ایڈمنسٹریٹر نے آج بھی کہا کہ حافظ دیمویر رحمان صاحب گھر کے میر تو بن سکتے ہیں وہ اس طرح کی بات مت کریں وہ تو ان کا دیکھیں وہ تو ان کی پریشانی ہے کہ وہ جو اس کا اظہار وہ کر رہے ہیں مجھ سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ان کے پیپلز پارٹی کے ورکر کہہ رہے ہیں کہ کراچی میں جماعت اسلامی کا میر آنا چاہیے اس وقت تو تمام پارٹیوں کے جو لوگ بھی کراچی سے محبت کرتے ہیں اور اس کو ڈوبتا ہوا دیکھتے ہیں اور اس کی سڑکوں کو ٹوٹتا ہوا دیکھتے ہیں اور غلازت کے ڈھیر کراچی میں دیکھتے ہیں اور یہ سب غلازت کے ڈھیر اس سیاسی ایڈمنسٹریٹر سمیت پیپلز پارٹی کی چودہ سالہ کارکردگی کو نمائع کر رہے ہوتے ہیں تو وہ سارے مخلص لوگ چاہے کسی پارٹی کے لیڈر کو پسند کرتے ہو نہ کرتے ہو وہ یہی کہتے ہیں کہ پہلے بھی جماعت اسلامی نے شہر کو تعمیر کیا ہے اب بھی جماعت اسلامی کرے گی تو یہ تو ویو بن گئی ہے اس طرح کی باتیں تو بوکلات ہوتی ہیں حافظ نیمون ایمان صاحب اصولاً تو ہونا یہ چاہیے کہ مرتضی وحاب صاحب کو سٹیپ ڈاؤن کر دینا چاہیے کم از کم چار دن پہلے کر دیتے اب اٹھائیس اگست کے انہوں نے ڈیڑھ دی آپ کر دیں شرم بھی نہیں آتی ہے بعض لوگوں کو کہ وہ اس طرح کی صورتحال کو فیس کر رہے ہوتے ہیں اور پھر بھی جو ہے وہ بلکل جم کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جہاں تک ذاتی تعلق ہے وہ پارٹی کے لوگوں سے سماجی طور پر رابطے ہوتے ہیں لیکن اصولی بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا اور کم از کم مرتضی وحاب صاحب کی جو جزارے کے جو بیک گراؤنڈ ہے ان کی والدہ کا اس میں کم از کم یہ زیب نہیں دیتا تھا کہ کوئی ڈیموکریٹک آدمی سیاسی ایڈمیسٹریٹر کے طور پر بیٹھ کر جھنڈے لگا کر کارپٹنگ کرے اور بارش سے وہ کارپٹنگ بے جائے پیپلز پارٹی اٹھائے گی ایمکیم زیادہ فائدہ لے جائے گی ایس فار اس کراچی اس کنسرن یا آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کو فائدہ کس کو فائدہ ہوگا ویسے تو انشاءاللہ تعالی یہ فائدہ یعنی جو نقصان پہنچانے کے لیے انہوں نے یہ کام کیا ہے اور یہ پارٹیاں سب ہائی کورٹ گئی تھیں الیکشن ملتوی کروانے کے لیے یہ ملتوی کریں یہ چوبیس جولائی کو کریں یہ اٹھائیس اگس کو کریں اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ جماعت اسلامی ایک بڑی قوت کے طور پر سامنے آئے گی آپ دیکھ لیجے گا میں بھی یہی پر آج اللہ کے بھروسے پر یہ بات کر رہا ہوں لیکن میں حالات کو بدلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں میں لوگوں کو سنتا ہوں دیکھتا ہوں اور میں ہواوں میں نہیں چلتا بلکہ ہم سائنٹیفک سرویز بھی کرتے ہیں اور یہ پلز ان لوگوں کو مل رہی ہیں تب ہی تو یہ فرار کا راستہ اختیار کر رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اس دلے کے بھی بینیفیشری جماعت اسلامی ہی بن جائے گی کیونکہ ہماری تحریک اور بڑھ جائے گی اصل میں ہماری یہ بلدیاتی کیمپین نہیں ہے یہ ہماری حق دو کراچی کو تحریک ہے یہ اس کے راستے میں اور اس کے درمیان میں ایک بلدیاتی انتخاب آیا ہے ابھی تو یہ نشانے منزل ہے یہ منزل نہیں ہے اسی لیے کراچی کے لوگ ہماری سیریلسنس دیکھ رہے ہیں کہ یہ مسلسل لگے ہوئے ہیں مسلسل سڑکوں پہ ہیں مسلسل ریلیف پہنچا رہے ہیں پروگرام کا وقت اپنے اتدام کا پہنچا ہے آپ سے ملقات ہوگی انشاءاللہ کل آپ ترکھیا خیال اللہ حافظ موسیقی